ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ لکشمی نارائنہ ونجم نامی ایک اٹھائیس سالہ شخص روڈ نمبر سینتیس جبلی ہیلز پر واقعے ایف ایم ایس انٹرنیشنل ڈینٹل کلینک میں داتوں کے علاج کے دوران فوت ہو گئے یہ واقعہ اس وقت منظر آم پر آیا جب متوفی کے والدین نے جبلی ہیلز پولیس اسٹیشن میں اس بات کی شکایت درج کروائی اور ڈینٹل کلینک اور ڈینٹسٹ کو ضرورت سے زیادہ بےہوشی کی دوا دینے کا ذمہ دا ٹھہرایا جس سے لکشمی نارائنہ کی بے وقت موت ہو گئی لکشمی نارائنہ ونجم نے اسماعیل ڈیزائننگ پروسیجر کرنے کے لیے کلینک کا دورہ کیے تھے اور وہ بےہوشی کی دوا دیے جانے کے فوراں بعد بےہوش ہو گئے اس کے بعد انہیں اپولو ہاسپیٹر لے جائے گیا جہاں بعد معاینے کے ڈاکٹروں نے انہیں مردہ خرار دے دیا متاثرہ کے والی درامولو نے اپنی شکایت میں پولیس پر زور دیا ہے کہ وہ ملویز ڈاکٹروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرے ڈینٹل کلینک کے خلاف آئی پی سی سٹیکشن 304A کے تحت مجرمانہ خطل کا مخدمہ درج کیا گیا ہے جو کہ خطل نہیں ہے اور اس کی تحقیقات جاری ہے